ملک میں سات کروڑ لوگوں کی ویکسینیشن کا سنگے میل جو ہے وہ عبور کر لیا گیا اور انسی اوسی کی ادادہ شمار کی مطابق ملک میں چودہ سپٹمبر کو آٹھ لاکھ نوے ہزار نو سو اسی افرادوں کرونا ویکسین لگائی گئی اور ڈاکٹر فیصل سلطان نے کرونا پابندیوں کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ فوری خاتمے کا جو امکان ہے یہ بالکل نہیں ہے اور میڈیا سے وہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں کرونا پر قابو پانے کی بات بھی قبل از وقت ہے اچھا کرونا سے مطالق نافذ پابندیاں جا دیا ہیں گی انہوں نے یہ بھی کہا ہے دوسری جانبے اگر ہم دیکھئے تو عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے موثر ترین جو روسی ویکسین اسپوتنک وی اب عوام کو مفت دسیاب ہوگی پہلے اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا تھا لیکن اب جو ہے وہ فری ہوگی اور ایکسپو سینٹر لاہور میں شہری روسی ویکسین بغیر کسی چارجز اور فیز کے لگوا سکتے جا کے پریویٹ لی لگ رہی تھی ایکچولی تو اس لیے جو ہے پے بھی کرنا پڑ رہا تھا کرونا صورتحال میں بہتری کے بعد پنجاب اور خبر پختون خواہ میں آج سے پچاس فیصد حاضری کے ساتھ تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بھی کھول دیا گیاں اور سندھ کی ہم بات کریں تو کرونا پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے مارکٹس رات دسوے تک کھولنے کی اجازت دی گئی اچھا نوٹیفکیشن کے مطابق ہفتے کے چھے روز جو ہیں وہ مارکٹس رات دس پج تک کھولنے کی اجازت ہوگی اور سندھ حکومت نے انڈوڈائننگ بھی کھول دیا ہے اب دفاتر میں بھی انہوں نے کہا کہ سو فیصد جو عملہ ہے وہ کام کر سکے گا اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکسل محمود صاحب ڈاکسل بڑا سنگے میل ہے ساتھ کروڑ لوگوں کو ہم نے پہلی ڈوز جو ہے وہ لگا دیا یہ کلیر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن دوسری ڈوز کی بات کی جائے فولی ویکسینیٹڈ لوگوں کی بات کی جائے وہ تعداد ابھی بھی کام ہے اور لوگ شاید سیکنڈ ڈوز کے لیے اس طرح آ نہیں رہے ہیں یہ رجحان آپ دیکھ رہے ہیں سندھ کے اندر بھی جی بالکل سیکنڈ ڈوز کے لیے لوگ تھوڑا سو مشکل سے آ رہے ہیں مگر آپ ہی رہے ہیں تو پھر کبھی کبھار ان کی جو ویکسین تھی وہ سینٹر میں اویلیبل نہیں ہوتی ہے تو سیکنڈ ڈوز لگانے میں یہ والے مسئلہ ضرور ہو رہے ہیں مگر آئی دنس تا ہوتا ہے یہ ہو جائے گا انچانا ڈاکٹر جسے نا سے کہا جا رہے کہ ویکسینیٹ کیونکہ ایک تعداد میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو ویکسینیشن اب کی جا رہی ہے تو پابندیاں جو ہیں وہ نرم کی جا رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے درست ہے کہ پابندیاں نرم ہو جانی چاہیے اور ہمیں اپنا لائف سرس کے ساتھ بہتر کر لینا چاہیے ایسے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ ویکسینیشن اور نرمی ہے یہ ہم کو یاد اٹھنی کی ضرورت ہے کہ ویکسین یہ ہمارا فائنل سلوشن نہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ویکسینیٹر ہیں تو اس کے بعد پھر آپ بس محفوظ ہو گئے بلکل ویکسینیشن جو ہے وہ آپ کے جو لیئرز ہیں پرٹیکشن کے جس میں ماسک اور لوگ سے دو رہنا اور وینٹیلیشن ہے اس کے اوپر ایک فورت لیئر آپ کی ہے جو نرمی کی گئی اس کی ایک بڑی ریزن ویکسینیشن تو ہے مگر یہ بھی ہے کہ ہمارے ریٹس کم ہو گئے اور ہم پرابی یہی دیکھیں گے کہ جب ہمارے ریٹس کم ہو گئے تو چیزیں کھلیں گے جب ریٹس بڑھیں گے تو دوبارہ سبتیاں شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے ڈاکس صاحب ایک اور چیز بتائیے گا چوتھی لہر کی ہم بات کر رہے تھے آپ سے اکثر بات ہوتی رہے کہ بڑی طویل ہو گئی ہے پھر کراچی سے چونکہ یہ شروع ہوئی تھی اور سندھ سے شروع ہوئی تھی بعد میں باقی صوبوں کی طرف گئی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید چوتھی لہر کا زور بھی ٹوٹا چلا جا رہا ہے اس سے بھی جلد شاید ہمیں یہ چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا جی بلکل تو اٹلیسٹ سندھ میں تو ریٹس کافی کم ہو گئے ایسا نہیں کہ کافیٹ ختم ہو گیا ہمارے پر سبھی بھی کیسز تو آتے ہیں مگر اس رفتار سے وہ دباؤ ابھی اتنا نہیں ہے ہیلتھ کے اوپر مگر اگر وہی بات کہ اگر ہم بلکل ہی ہاتھ چھوڑ دیں گے اور بلکل بھی ایک ہی چیز پہ ہم زور دیں گے یعنی کس سے پیکسی میں زور دیں گے اور بخیہ چیزیں بھول جائیں گے تو پھر پانچ بھی لہر بہت دور نہیں ہوگی اچھا ڈاکٹر آپ جس طرح سے اب دیکھتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ویرینٹس آنے کا سلسلہ جاری ہے تو ہم لوگ کو ایسا پیس کو کیا اس طرح سے ہمیں اور ان کو موڈیفائی کرنا ہوگا یا پھر یہ جو ایسا پیس ہیں انہی کو فالو کریں ہم سو دیکھیں ایسا پیس جو ہیں وہ یہی جائے رہیں گے بلکہ چاہے وہ ڈیلٹا ہو ایلپا ہو میو ہو یا اس کے بعد والی ویرینٹس ہیں تو یہ جو ایسا پیس ہیں ہمارے چار یا پانچ یہی کرامت ہے مسئلہ ایسا پیس کا نہیں ہے مسئلہ ایسا پیس فالوئنگ کا ہے اگر ایسا پیس فالو کریں گے تو پھر آپ کے یہ جو بھی ویرینٹس ہے وہ آپ کو نہیں لگ سکتا دوکس آپ بوسٹر ڈوز کے حوالے سے تھوڑا سا کلئر کر دیجئے گا لوگوں میں کنفیوزن پائی جاتی ہے کہ جو لوگ باہر ٹریول کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر وہ کچھ پی کر کے بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں بوسٹر ڈوز جو لوگ لگوا سکتے ہیں ان کو سیکنڈ ڈوز کے بعد کتنا دن ہوئے ہوں تب وہ بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں کتنا دورانیاں گزر گیا ہو یہ بتا دیجئے گا گیپ کتنا ہونا ضروری ہے سو اس میں ایک وضاحت کر دوں کہ یہ جو ابھی ایکسٹر ڈوزز لگ رہی ہیں یہ بوسٹر ڈوزز نہیں ہیں بوسٹر ڈوز وہ ویکسین ہوتی جو آپ دیتے ہیں کسی کو جب ان کی قوتہ مدافیت ہے امیونٹی تھوڑی سی کم جاتی ہے اس کو دبارہ بوسٹر ڈوزز لگ رہی ہیں ابھی جو ڈوزز لگ رہی ہیں یہ ایشی ری ویکسینیشن ہے یہ دبارہ ویکسینیشن ہو رہے ہیں یہ لوگ کیونکہ جن کو پرانی ویکسین لگی تھی وہ جہاں پہ بھی وہ جا رہے ہیں ماں پہ acceptable نہیں ہیں تو اس میں دوریشن کا تعلق نہیں ہے یہ تو وہ ہی ہے جب آپ ٹرائول کر رہے ہیں تو اس سے وقت آپ کو اس کی ضرورت ہے یہ جب ویکسینز لگ رہے ہیں یہ بوسٹنگ کے لیے نہیں ہے یہ امیونٹی مڑھانی کے لیے نہیں ہے یا آپ کی ریکوائرمنٹس ختم کرنے کے لیے بوسٹر ڈوزز نہیں ڈوکس آپ جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے اس میں پھر اہم نکتہ یہ نکلتا ہے کہ پہلی ڈوز کے اتنے دنوں بعد آپ نے دوسری ڈوز لگوانی ہے یہ ہمیں بتایا گیا تھا اس سے پہلے ہم نہیں لگوانی ہے اب جو ہم تیسری ڈوز لگوانی ہے جس کو ہم ری ویکسینیشن جو آپ کہہ رہے ہیں جو کہ بوسٹر ڈوز نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ انہیں ٹریول کرنا ہے تو اس لیے آپ نے لگوانی ہے اس کا بھی کچھ دن ہے دو دن بعد ہی لگوائی جا سکتی ہے یا اٹھائیس دن بعد ہی لگوانی ہوگی سو اگر آپ بیکوز اس میں پھر ہمارا ایفکسی یعنی کہ وہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کی یہ سیکنڈ جو آپ ویکسینیشن میں کتنا کام کرے گی کیونکہ اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ جب بھی باپ کو ٹریول کرنے تو اگر سیکنڈ ڈے بھی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں یہ اب سیفٹی پوائنٹو بھی سے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا دوکٹر پلی سنس ہم نے اب سیونٹی ملین لوگوں کو جو ویکسینیشن لگا دیا ہے آپ ایک اندازے کی مطابق بتا سکتے کہ ہمیں مکمل آبادی کو ویکسینیٹ کرنے میں ابھی مزید کتنا وقت لگ سکتا ہے یہ تو آپ میں بہت ہی مجھ کا سبات پوچھا ہے بکوز اس میں دو بہت ایمپورٹن چیزیں ایک تو یہ کہ لوگوں کا رجحان بھی نہیں ہے اس طرف اور لوگوں کا رجحان بھی اور ہم نے امریکا میں بھی یہ دیکھا ہے اور ہمارے سوٹر میں یہ دیکھا ہے کہ شروع میں جو ہے وہ اگدم سے ویکسینیشن بہت زادہ ہوتی یہ وہ لوگ ہوتے جو برچڑ کے آتے ہیں کہ ان کو ویکسینیٹ کرنا ہے پھر بیچ میں تھوڑا سا وہ آہستہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سوچ رہ ہوتے ہیں کہ بھئی ہم لگائیں نہ لگائیں اور پھر آخر میں وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو کہ وہ کہتا ہم کو ویکسین لگانی رہی ہے اور یو ایس میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے اور یہاں پر بھی ایم شور ایسی ہوگا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کہتا ہم کو نہیں لگانی تو فل ویکسینیشن دیکھتے ہیں کب تک ہوتا ہے موٹیویٹ کرنا پڑے گا پندرہ سے سترہ سال کے عمر کے جو نوجوان ہے ان کو بھی اب ہم ویکسینیٹ کر رہے ہیں تو ان کو زیادہ موٹیویٹ کرنے سے ضروری ہے کہ ان کے پیرنٹس کو سمجھایا جائے کہ فیصلہ آپ لوگوں نے لینا ہے بچوں کے حوالے سے تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ کیا ہے بچوں کو پندرہ سے سترہ سال عمر کے جو بچے ہیں ان کو پیرنٹس ویکسینیٹ کروا رہے ہیں اس میں یا ہیزیٹ کر رہے ہیں پچھلے ویکسینیٹ کے برقس جب یہ ہم لوگ ہم نے ایلڈیلی کی اور ہیلٹھ کے ورکس کے شروع کی تھی ہم پہ بڑھاتے گئے تھے اس دفعہ جب یہ والی ویکسینیٹنز ہیں جو ابھی آج کل ہو رہی ہیں اس میں ایک ایمپورٹن بات یہ ہے کہ لوگ اگر آپ ویکسینیٹ نہ کریں تو آپ کی سرویسز رک جاتی ہیں تو سکول جانا تو اس کے اندر آپ کے باس تھوڑا سا کم آپشن ہوتا ہے تھوڑا سا زیادہ آپ کو دباؤ کے آپ ویکسینیٹ کر رہا لیں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی تو فیلال تو ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ لوگ بہت کل ہی منا کر رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں کہ ہم نے ہر کس نہیں لگائیں گے مگر چکری ہوتا ہے یہ لوگ جو لوگ ہوتے ہیں جو بہت کل ہی ریفیوز کر رہتے ہیں وہ بعد میں پتہ لگتا ہے جب زیادہ لوگ ویکسینیٹ ہیں جب آفے میں جو لوگ رہ جاتے ہیں تو ابھی تو کہنا مشکل ہے سو فار بہت زیادہ ریزیسنس نہیں آئی ہے چھیک ہے لوگ سب بہت شکریہ آپ کا سبسورے پاکستان سے آپ بات کر رہے ہیں اور جتنے بھی ویرینٹس آ جائیں اس کے حوالے سے تو بہت سیدھی سی چیز ہے کہ آپ لوگوں نے یہی ایس 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 جو آپ کو تقریباً ڈیڑھ پونے دو سال سے پتہ ہیں آپ نے انہی کو فالو کرنا ہے دوسرا ویکسینیٹ تو جلد دس جلد کروائیں جو لوگوں نے دوسری ڈوز نہیں لگوائی جلدی دوسری ڈوز لگوائیں اچھا اپنا ٹائم ڈیوریشن جو ہے جیسے 28 ڈیوریشن جو ہے نا جیسے 28 ڈیوریشن جو ہے نا جیسے کسی ویکسین کا ہے تو اس کو اس کے بعد ہی جا کے لگوائیں اور میسیج کو بھی انتظار نہ کریں بلکہ دوسرا ایک اور بات یہ کہ جس طرح سے ہم لوگ باتچیت کرتے ہیں نئے گیس کے ساتھ ہمزا تو وہ کہتے ہیں کہ 2024 یا اس سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ آگے تک جا سکتا ہے کہ کووٹ جو ہے وہ ہماری لائف سٹائل جو ہے میں اس کو حصہ بنا لینا چاہیے اور اپنے یہ جو ایسو پیز ڈیفائن کر دنیا ان کے اوپر ہمیں جو ہے نا سٹرکٹلی فوکس کرنا چاہیے کہ ہم ان ایسو پیز کو فالو کریں گے تو ہی ہم بچ سکتے ہیں یونکہ یہ کووٹ جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ ہی چال رہے بلکل ایسے یہ تو بہت زیادہ جو ہے احتیاط تو کرتے رہیے جلدی ویکسینٹ ہو سکیں جس کو اب مفروضہ کا جا رہا ہے ہرڈ امیونٹی کو اس کو اب مفروضہ نہ رہنے دے اس کو اچیف کر کے دیکھائیں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے رمہ برس جولائی میں ساتھ جولائی کو انتقال کر جانے والے فلمی دنیا کے بیت کے بیت آج شہنشاہ دلیپ کمار صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ اب بند کرنے کا فیصلہ کر دیا ہاں جی حمزہ اور دلیپ کمار کی تصدیق شدہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر دلیپ کاندان کے جو گزشتہ اکیس برہ سے ترجمان تھے فیصل فاروقی انہوں نے یہ پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کافی بحثوں باعثے کے بعد اور سائرہ بانو جی کی رضا مندی سے میں نے اپنے پیارے دلیپ کمار صاحب کا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹویٹ میں مددہوں کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کی مسلسل جو محبت ہے اور سپورٹ ہے اس کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ساتھ جولائی کو مطلب کیا بات کی جائے اتنا بڑا فنکار اتنا عظیم فنکار جو ہے طویل علالت کے بعد دلیپ کمار صاحب اس دنیا سے چلے گئے تھے رخصت ہو گئے تھے ہم فیصل فاروقی صاحب کے ٹویٹس جو ہیں وہ دیکھتے بھی رہتے تھے اس کے اوپر اور انہوں نے ہی خبر دی تھی جو ٹویٹ انہوں نے کیا تھا جو تصدیقی ٹویٹ تھا انتقال کے حوالے سے دلیپ کمار صاحب کے اور اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے دلیپ کمار جو کہ بلو ٹک والا ان کا ٹوچر اکاونٹ تصدیق شدہ ہے وہ اب بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور سائرہ بانو جی جو ہیں انہوں وہ بھی اس پر مختفق ہوئی ہیں ان سے رضا منگ بھی لی گئی پھر ہی اس کو اکاونٹ کو جہاں انہوں نے بند کیا ہے تو یہ اب تھوڑا سا مداحب بھی ہوں گے کہ ہمیں ان کے اکاونٹ سے مزید کوئی بھی اس طرح کی انفرمیشن یا کوئی بھی ایسا ٹویٹ جو ہے ہمیں نظر نہیں آئے گا کیونکہ ان کا اکاونٹ جو ہے وہ بند کرتے ہیں ہاں جی اب اکاونٹ جو ہے وہ ایکٹیف نہیں رہے گا چلیں جی ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ ہم چھوٹی موٹی مشکلات ہوتی ہیں چھوٹی موٹی وجوہات ہوتی ہیں کوئی گھر کے حالات ہوتے ہیں یا پھر ہم پڑھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں پریشانی ہوتی ہے اس میں ہم جو ہے نا اپنی ناکامی کے جواز ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں جسٹیفائی کرتے رہ جاتے ہیں کہ جی کہ چونکہ وہ ہوا تھا یاد ہے نا تو میں اس لیے کامیاب نہیں ہو سکا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں میرے تو بس حالات ایسے تھے کہ میں اچھے ایگزیمز نہیں دے سکا پڑھائی کو کونٹینیو نہیں کر سکا یا کوئی بھی ہم جواز بناتے رہے ہیں بہت ساری ہمارے پاس ریزنز ہوتی ہیں اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے یا اس کو بتانے کے لیے جی ہم اس کی وجہ سے ناکام ہوئے ویسے ہم کوئی مطلب ہمیں تو بڑا اچھا کام کیا تھا ہم تو پرم کام کیا لیکن معذوری کو مجبوری نہیں بنانا ہے یہ ثابت کر کے دکھا ہے تین خواتینیں جنہوں نے معذوری کے باوجود کسی کی مدد کے بغیر بیرون ملک سفر کر کے سب کو حیران کر دیا تنزیلہ ہیں افشاہ ہیں اور زرغون ہیں انہوں نے جو ہے معذوری کے باوجود بیرون ملک سفر کر کے اپنے عزم اور حمد کو دوسروں کے لیے مثال بنا دیا ہے اور لاہور کی تیسا لہ تنزیلہ بچپن سے ہی معذور ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے پوری زندگی ویلچئیر پر گزاریا لیکن اب تک وہ اسی ویلچئیر پر دنیا کے بیس ممالک گھوم چکے ہیں کیا بات ہے حمزہ آپ دیکھیں نا کہ کس طرح سے انہوں نے کام کیا اور وہ مطلب بیس ممالک جو ہے وہ گھوم بھی چکی ہیں اسی طرح گرہ افشاہ کی بات کریں افشاہ نے بھی بہترین کام کیا ہے مطلب یہ تینوں جو لڑکیاں ہیں آپ دیکھیں کہ یہ معذور ہیں لیکن انہوں نے معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بنایا اگر ہم افشاہ کی بات کریں تو 32 سالہ افشاہ پشاور میں لیتی ہیں اور بچپن میں پولیو ویکسین نہ کروائے جانے کی سبب 22 سال کی عمر میں ان کے جسم کا جو 75 فیصد حصہ ہے وہ اپاہج ہو گیا تھا اور انہوں نے مائیکرو بائیولوجی میں بیس آنرز کر رکھا ہے ہنجی اور قومی اور بینل قومی سطح پر معذور افراد کے لیے بنائے جانے والے کئی منصوبوں کا وہ حصہ بھی ہیں اور ہم افشاہ سے بات کریں گے افشاہ افریدی ہمارے ساتھ اس وقت تبود ہیں افشاہ السلام علیکم گوڈ مارننگ مطلب ہم کیا کہیں اس کے اوپر کہ کہاں سے اتنا حوصلہ آ جاتا ہے کہاں سے اتنی آپ کو موٹیویشن ملی کہ میں کر سکتی ہوں ہم تو کچھ چھوٹی سی سوئی چھپ جاتی ہے نا اس کے اوپر بھی جواز ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری ناکامی کی وجہ وہ سوئی تھی ہماری زندگی ہی ایسی ہوتی ہے جب ہم بچپن سے ہوتے ہیں ہم اتنے عادی ہو جاتے اپنی زندگی کے ساتھ اپنے اس لائف سٹائل ہم اس کو دیسیبیلیٹی کم بولتے ہیں لیکن یہ ہمارا زندگی گزارنے کا ایک الگ انداز ہے درست جتنی ہمت ہوتی ہے وہ ہمیں ایک تو فیملی ہے جو بہت میٹر کرتی ہیں آپ کے فیملی سیکنڈی انسان خود اس کی ذات اگر وہ چاہے تو اپنی دیسیبیلیٹی کو جو بھی چیز اس کو ایکسپٹ کرے اور اس کو اپنے ساتھ لے کے جائے لیکن پوزیٹیو میں لے کے جائے لرننگ کرے ہر ایک چیز سے تو باقی سوسائٹی میں تو بہت سی ایسی چیزیں آئیں کہ ہم نے بیریرز دیکھے بہت سی چیزیں دیکھی لوگوں کے ایسے رویہ ہم نے دیکھے کہ انسان اس سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہم ٹوٹے بھی ہیں لیکن دوبارہ اسے مضبوط جڑے ہیں الحمدللہ بلکل افشان جسینا صاحب کہہ رہی ہے کہ ہم وہ جو لوگوں کے رویہ ہوتے ہیں منفیوں ان سے ٹوٹے نہیں ان سے بلکہ مضبوط ہی ہوئے آپ بتائیے کہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ساماجی کاموں میں ماشاءاللہ سے آپ بہت برجور کا حصہ لیتی ہیں وہ کام کرتی ہیں مشکلات کتنی آپ کو فیس کرنی پڑی سارے عمل میں اب تک جو میری لائف ہے یعنی ترٹی ٹو ایرز میری ایج ہو گئی ہے تو اس میں اوورال ایڈوکیشن سے لے کے باہر کی کیل کوت سے لے کے بچوں کو میں دیکھتی تھی میں بیٹھ کے آرام سے میں کوئی بھی جولے میں میں نہیں بیٹھ تکتی تھی سارے جولے میرے لئے inaccessible ہوتے تھے میں صرف ان کو دیکھتی رہتی تھی سکول ہوا تو اس میں بھی ٹوائلٹس ہوتے میں accessible نہیں ہوتے تو لنچ کا نہ کرنا بریکفست نہ کرنا ایسے ہی گھر سے نکل جانا تو زندگی کا یہی طریقہ کہا رہا ٹرانسپوٹیشن inaccessible نہیں تھی ہمارے لئے لوگوں کے رویہ یہ تا کہ آپ پڑھ کے کیا کر لیں گی تو یہ چیزیں ہمیں سننے میں بہت ملی تھی اور بعد میں فیملی میں بھی کچھ لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں کچھ کہ آپ زیادی کر رہے بچی کو سور بیجتے ہو آپ اس سے کماؤگے کیا جو اس کو پڑھاؤگے لکھاؤگے کیا ضرورت ہے چلیں آپ کو جتنی داد دی جائے کہ آپ نے اور آپ کی فیملی نے تمام چیزوں کا مقابلہ کی آپ ایک کامیاب حصہ ہیں ہمارے ہی معاشرے کا اچھا آپ ٹریولر ہیں اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہاں کہاں گھوم چکی ہیں یہ گھومنے پھرنے کا خیال کیسے آیا تھا اور کس طریقے سے جاتی ہیں ساتھ کون دے رہا ہوتا ہے یہ تقریباً ساتھ ممالک میں جا چکی ہوں اور جو آٹو جو ملک ہی ہمارا ایجپٹ کا ہی وزیٹ تھا اس پہ ہم لوگ گئے تھے اور راؤنڈ باوٹ مقدب یہ تھا کہ ہم نے ابھی تک جتنے ممالک میں گئی ہوں پہلے میں کوئی نہ کوئی اٹینڈنٹ ہوتا تھا ہمارے ساتھ ہمارے کونفرنسز کرنے کے لیے ورکشاپس اور ٹریننگ کے لیے میں باہر جاتی تھی تھی ہماری روی ایک ترکی اور ایک ملیشیا میٹی جو تکریبا ہم لوگ انہیں نوویمبر اور دیسمبر دو ہزار بیس کی بات ہے نوویمبر دیسمبر میں مجھے اکیلے جانا پڑا اس پر میں اپنے ساتھ اٹینڈنٹ کو نہیں لے گئی گئی I want to experience that جب میں وہاں پہ چلی گئی تو مجھے feel ہوا we can do this like ہمیں اٹینڈنٹ کے بقیر بھی ہم جا سکتے ہیں صرف بات ہوتی ہے آپ کی اپنے اپنے کیونکہ یہ ائرلائن کی SOPs ہیں تو according to them ہم لوگ نے decide کہ we have to go alone without attendant تو planning ہوئی پھر ہم نے ایجیب کو select کیا کیونکہ ہم تینوں کو اسلامی ہسٹری سے بہت زیادہ شوق ہے ہم نے کہ چلے آگے جاتے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سب کچھ ہوا وہ سب دیکھا ہم نے سب کچھ کی ویزا خود لگایا سب کچھ کی افشا یہ بہت ہمت کی بات ہے کہ آپ نے اکیلے سفر کرنے کے بارے میں سوچا کہ ہم اکیلے جائیں گے ہم اٹینین کے بغیر جائیں گے لیکن وہاں پر جب جاتے ہیں آپ باہر باہر ہم لوگ نے مسلم کنٹری اس لئے چوز کی تھی ایک تو ریلیجن ہی مسئلہ نہیں ہوگا اور باقی جو رویہ پاکستانی وہ پاکستان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں بہت زیادہ مسلم مومن کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی انہوں نے افشا ہم آپ سے دو تین مسائل ہیں مطلب کہ پیپل سپیشل ابیلیٹیز ہیں ان کے دو تین مسائل بھی ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی بیلڈنگ کے اندر انٹر ہونا ہے اس کے اندر بینکس ہو سکتے ہیں وہاں پر مسائل ہو رہے ہوتے ہیں کہ راستہ ہی نہیں ہے آپ لوگ کیسے بلکل فرق واضح تھا وہاں پہ جس طرح میں اگر ایجپٹ کی بات کرتی ہوں تو وہ اتنا ڈیویلپٹ نہیں ہے میں یہ بھی کہوں گی پاکستان بہت ڈیویلپٹ ہے لیکن اس میں ڈیسیبیلیٹی کو نہیں کنسیڈر کیا گیا ایجپٹ میں ڈیویلپٹ نہیں ہے لیکن وہاں پہ ڈیسیبیلیٹی کو کنسیڈر کیا گیا ہے جو ٹوئر ایجپٹ ان کے سپوٹ تھے وہاں پہ ایکسیبیلیٹی تھی ویلچئر یوزر کے لیے لیکن پاکستان میں جتے بھی ہمارے ٹوئر سپوٹ ہیں وہاں پہ ویلچئر یوزر کے لیے ایکسیبیلیٹی بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ پولیو کا شکار ہوئیں اپنی کہانی وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ ہمیں یہ پتہ لگا تھا تو جو پیرنٹس ابھی بھی شاید ہیزیٹیٹ کرتے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے ان کو بھی آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے شاید میں اپنے بارے میں بتاؤں گی میں ڈائی سال کی تھی میری فادر جو پاکستان میں نہیں ہوتے بزنس کے لیے باہر چاہتے میری مدر جو ہے وہ illiterate ہے لیکن ہم city شیفٹ ہو گئے تو میری مدر کو پتہ نہیں کہا جانا کیسے جانا ہے اور اس ٹائم door to دور سروے نہیں ہوتا تھا وکسی نہیں ہوتی تھی تو ڈائی سال کی عمر میں مجھے پولیو ہوا تو 24 آور میں مجھے ڈبل اٹیک سوئے جسے میری 75% جو میری باڈی تھی وہ پیرلائز ہو گئی تھی میری sitting position بھی نہیں کنٹرول and hand کنٹرول کچھ بھی نہیں تھی تھی میری بچپن گزرا ہے وہ پولیو کی وجہ سے ہوا جاتا ہمارے پیرنس جو ہوتے ہیں وہ چیز کو ignore کر دیتے ہیں بچپچیوں کو نہیں ہوا پولیو تو اس کو کیوں ہوگا اور ہمیں اللہ پہ بروسہ ہے بیماریاں آتی ہے تو اس کے لیے دوا بھی ہو بلکل یہ چیز ہوتی ہے بلکل شکری بہت پیرنس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو پولیو کترے پلائیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ضروری ہیں جس طرح سے ہم نے افشک کی سٹوری آئی ہے اس طرح کی اور بہت ساری کوئی کاروائی نہیں کی گئی ان کے خلاف جی بالکل فیصلہ بات کی متدد شہرہ پر مجود گرین بیٹس قبضہ مافیا کی نظر ہوئی ہوئی ہیں انہوں نے اپنا کاروبار چمکانے کے لیے گرین بیٹس کا استعمال کرتے ہیں سپیشلی جب حکومت کے جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ آؤٹڈور ڈائننگ شروع ہے اور انڈور ڈائننگ باندھ ہے تو ایسے میں گرین بیٹس کا ہی زیادہ استعمال کیا جاتے اور یہاں کا اسی صورتحال کی وجہ سے ستیہ نہ ہو گیا ہے اسپیشلی شہر کی خوبصورتی کیلئے گرین بیٹس بنائی گئی تھی اب یہ شہر کی بچ سورتی کا ہی سبب بنی ہی ہے یہاں پر اگر شہر کی ہم مین شہر کی بات کرے تو ان میں سوسا روڈ فیزان مدینہ چوک ڈی گراؤن ملل چوک اور اس کے ساتھ نڈ والا روڈ پر جہاں پر کھانے پینے اور کھابی اڑھانے کے پوائنٹ زیادہ موجود ہے پاس یہاں پر کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے پودوں کو یہاں پر نقصان پہنچ رہے جبکہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو کھولی فضاء میں کھانے کا موقع ملتا ہے تو ہم پر کافی زیادہ انجوائے کرتے ہیں لیکن دکاندار جو اپنا کاروبار چمکانے کے لیے میں بتا رہی تھی ہمیں پہ برک لیں برک کے بعد واپس آتے موسیقی